بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے میں آپ کے سامنے جو آج کی ویڈیوز کا خلاصہ ایک تھوڑی سی ترتیبے رکھنوں اداروں میں اس وقت بغاوت کا بہت بڑا اور اہم سنگین معاملہ یہ ججز کا جو چھے ججز کا لیٹر ہے بیوروکریسی میں بھی نظر آ رہا ہے اور حالات کمپنی کے لیے ٹوٹ پوٹ کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے یہ لیٹر گیٹ سکینڈل جسے میں آپ کہوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے اس کا پہلا بڑا نتیجہ آپ کے سامنے آئے کہ نو مئی میں جہاں جی ایچ کی واقعہ ہے نو مئی کے واقعے میں جہاں رال پنڈی گاڑ ہے آپ کو پتہ ہے تمام جیلوں میں قید ورکرز کی زمانتیں منظور ہو گئیں پنڈی میں جو نو مئی کے مقدمات میں اس وقت جیلوں میں کوئی ورکر قید نہیں اس پہ وقلہ کو خراج تحسین بشکر اس میں تفصیل میں آگے بتاتا ہوں آمیر فاروق صاحب کا استیفہ برترفی یا جبری رخصت ہو گی بڑا اہم معاملہ یہ بھی اب جیجز کی اس بغاوت سے حالات سنگین ترین ہو رہے ہیں اور اس کا جو براہراست اثر ہے وہ حکومت میں ان کے اختلافات اب شہباز شریف نواز شریف کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں وہ مزید بگڑتے جائیں گے اور یہ مدت ملازمت ایکسٹینشن یا توسیح کا جو معاملہ ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور اب نواز شریف کھل کے اظہار بھی کر رہے ہیں اس کی باقاعدہ طور پر مسلم نون کے جو سیاستدان ہیں اور صحافی ہیں نے چپڑے ماری جا رہے ہیں تھپڑے مارے جا رہے ہیں کہ جاؤ جا کے میڈیا میں ہمارا دفاع کرو بہت سے لوگ تیار رہی ہیں جو تیار ہے اس وقت دفاع کر رہے ہیں اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں امریکہ تک یہ معاملہ لیٹر گیٹ پہنچ چکا ہے ججز کا وہاں امریکی ترجمان کی بڑی پرسرار خاموشی تھی آج سائفر عدد نکاح کے کیس کی سماعت بھی ہے اور بشرا بی بی کو خیبر پختون خان نے حوالگی کا مطالبہ کر لیا تحریک انصاف کی قیادت بھی کھل کے سامنے آئی چھے ججز کا جو معاملہ ہے اس پر انہوں نے اوپن کورٹ کی سماعت کا پریس کانفرنس بھی بھی کی ہے اور پاکستان کی عوام کے سامنے آج بہت سی مجبوریاں ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ ویڈیوز دیتا کون تھا اور اب عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنا شروع ہوگی وقلا بھی میدان میں آئیں گے اور امریکہ کا جو ایک بڑا اہم پیغام بھی شہباز شریف کو آیا اس پر بھی بات کریں گے اور تحریک انصاف کو جو سب سے بڑی بات جلسے کی اجازت جو اسلام آباد میں ملی ابھی جج آمیر فاروق کے ذریعے ملی وہ بھی عثمان ڈار کو بھی عمرے کی اجازت مل کی شبلی فراز اور باقی لوگ جو وہ بھی سامنے آ رہے ہیں سنازی دشدگردی کی عدالت میں آج پی ٹی آئی کے درمیان جو اختلافات کا معاملہ ہے وہ بھی کسی عدتہ ختم ہو رہا ہے مولانا فضل رحمان جو ہے وہ نتائج مسترد کر کے عید کے بعد پورے پاکستان میں عوامی عدالت لگانے جا رہا ہے اور امریکی تھنک ٹینکس نے پاکستان کو افغانستان کی جنگ سے دور رہنے کا بڑا مشورہ یہ ساتھ خلاصہ تفصیل سے بات کرتے ہیں اب یہ سب سے پہلے یہ خط کا اثر ہوگا کہ نہیں ججز کا دیکھیں ججز نے جو خط لکھا ہے خفیہ ادارے اب انہیں پکڑ نہیں سکتے اب اٹھا نہیں سکتے ان ججز کو ویڈیو نہیں بنا سکتے فیصلے اپنی مرضی کے نہیں کروا سکتے یہ تو سب سے بڑا فائدہ ان چھے ججز کو جتنے کیسے اسلامباد میں ہائی کورٹ میں موجود ہیں اب وہ دوسری عدالتوں میں تو ٹرانسفر ہو جائیں گے یعنی ججز کو کیس سننے سے عارضی طور پر روک دیا جائے گا بلکل اس طرح تھا سپریم کورٹ میں پانچ رکنی بینچ جس نے ابھی دیکھیں ملٹری کورٹس کال ادم ہوئی اس کے باوجود ایک سو تین لوگ ابھی حراست میں موجود ہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے لوگ سویلین ان کے کیسز آپ کو پتا ہے حراست بنائی گی جس میں قانون انصاف کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ طاقت کے گھوڑے پر سوار ہے جو دل میں آرہے کر رہے سمجھ رہے ہیں طاقت ان کی ہے طاقت تو گھوڑے کی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ جو ڈٹ جائیں اپنا حق لے کے انہیں کوئی نہیں روک سکتا اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں اور دیکھیں سب سے بڑا دباؤ آپ کے سامنے راولپنڈی میں جو جی ایچ کی حملہ تھا اس پہ تھا ورکر سارے جیلوں میں تھے آج سب کی زمانتیں ہوں گی اب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس میں شامل نہیں تھے جنہوں نے سرکاری املاک توڑی یا یہ اپنے چھ مہینے کی سزا پوری کر چکے ہیں اب یہ معاملہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس معاملے کو جوڑ کر دیکھیں باقی جو اب تک دس مہینے میں جو بارداتیں ہو چکی ہیں تو آپ کو نظر آئے گا جو زمانتیں ملنا یہ کیسز ختم ہونا یہ دباؤ ختم ہونا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس سے نکل چکے ہیں ابھی مردے کلندر نے کچھ ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا عمران خان سے جب پوچھا کہا کہ عدالتوں میں انصاف کی امید ہے یہ ججز آپ کو انصاف دیں گے تو عمران خان نے کہا تھا یہ تو خود قید میں ہے اب یہ کل عوام کو سمجھ میں بات آئی کل کہ عمران خان کیا کہہ رہا تھا کہ یہ کس طرح قید میں وہ اب سمجھا ہے یہ قید میں کیسے تھے یہ گیارہ نکاتی جو بڑا خط ہے ججز کا معاملے میں جو جسے میں لیٹر گیٹ سکینڈل یا ججز لیٹر گیٹ کہنا چاہتا ہوں اس میں بار بار سمجھنے کی کوشش ہے ہم لوگ اکثر ججز کو صحافیوں کو برا بھلا کہتے ہیں صحافیوں کو دیکھیں دن رات اگلتے ہیں نفرت خان کے بارے میں ٹی وی سکرین پر خواتین صحافی بھی نظر آتی مرد صحافی بھی نظر آتی اب انہیں تھپڑ مار مار کے بھیجا جا رہا جاؤ دفاع کرو یہ سب اپنی عزت اور غیرت کے آتھوں میں بیچارے بغیرت بنے ہوئے ہیں ججز کو دیکھیں آمیر فاروق صاحب کے فیصلے جج حمائیو دلاور کے فیصلے ابوالحسنان ذرکرنین کے فیصلے قاضی فائز صاحب کے عمر بندیال صاحب جو رات کو عدالتیں کھولتے رہے اور پھر جس طرح انتخابات میں کیس نہیں سنے گے نوے دن کے اندر انتخابات کا معاملہ آپ کے سامنے ملتوی ہوا اور چیف جسٹیش کہتا رہا کچھ کریں کچھ کریں وہ نہیں کر سکیں سارا پاکستان کے طرح قاضی فائز نے اس طرح بلا چھینا جس طرح قاضی فائز کا بغز عمران سامنے آئے یہ سب کچھ یا تو کمزور لمحات کی ویڈیو کا یا جذبات میں ہوئی غلطیوں کا یا اپنے گھروں میں عزت بچانے کی کوشش ہے یہ ایک دو نہیں یہ چھے ججز کی بغاوت صرف اسلامباد ہائی کورٹ میں ابھی تو دیکھیں لاہور ہائی کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کا دیکھیں جسٹس اجازالحسن ستیفہ دے کر ایسے نہیں گیا مظاہر نکوی کو اس نے نوکری ویسے نہیں چھوڑی اجازالحسن صاحب آپ کو پتہ ہے کچھ مہینوں بعد وہ پاکستان کا نیکس چیف جسٹس تھا وہ چھوڑ کے نوکری چلا گیا عمر بندیال جن کے بارے میں ہم سارے کہتے تھے بندیال ڈٹ گیا بندیال لیٹ گیا وہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہوا قانون ٹوٹا قانون کا کھلوار ہوا وہ آپ کو یاد ہوگا ہم بار بار تین تین چار چار دن میں سارے وہ بتاتے تھے کہ عمر بندیال سا اب مجھے اپنے وی لاغ یاد ہیں عمر بندیال گھر سادہ کپلوں میں اس کے ڈرائیور کو اس کے رشدداروں کو جب انہوں نے اٹھا لیا یہ وہی ٹائے تھا جب پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن کے کیسے اٹھانے کی بات تھی ویڈیوز بنی ہوئی تھی گرنیڈ پھینکے جا رہے تھے ان کے گھروں میں بندیال کو رات بارہ بجے جو عدالتیں کھولیں گئی عمران خان سے متعلق جو لٹکائے گئے وہ سارے کے سارا معاملہ بوام کے سامنے کھول چکا ہے ایک جج کے کمرے میں بیڈ روم سے کیمرے نکل رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور وہ بھی اس کی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کی ایک جج کے سالے کو بہنوئی کو موسن اختر کیانی کو جس کا میں نے کالا آپ کو تفصیل سے اپنے لاس پروگرامت آیا کس طرح اس کی اٹھایا گیا کیا کا تشدد ہوا گرنیڈ پھینکے گئے نو بجے کس طرح ان کی نو بجے کے بعد جو فیملیاں رات کو کس طرح لائٹیں بند کر دیتی ہیں باتہ وہ خرم اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ بہت سی چیزیں مریم صاحبہ نے جو کہا تھا میرے پاس ویڈیوز ویڈیوز موجود ہیں وہ اس میں ججز کی بھی ویڈیوز موجود تھیں اب آمیر فاروق جیسے لوگ اب دیکھیں سہولتکاری کرتے ہیں ان کی بھی جیلی ڈگری کا معاملہ ہے یا یہ لوگ اپنی انہیں نوکری عزیز ہے نوکری بچانا چاہتے ہیں یا درخواست دینا چاہتے ہیں یا غداری کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی ان دنوں میں اب سب کی کوئنوں کو مجبوری ہیں یا تو سارے کھل کے بتا دیں یا یہ ہماری مجبوری ہیں اتار کے دکھا دیں کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں سب کچھ جس سے صافیوں کا گلہ شکوا چھوڑنا ہوگا غریدہ فاروقی پر ناراضگی چھوڑ دیں مجبور ہیں یہ لوگ بچارے وہ جو کہتے ہیں ان کی کیا کریں وہ بغاوت اب ہر بلدہ کر نہیں سکتا شاید ابھی میری ایک حکومتی وزیر سے بات ہو رہی تھی آف دا ریکارڈ بات کمپلیٹلی آف دا ریکارڈ ہے اگزیکٹ لفظ اس کے میں بتا ہوں اس نے کہا ہم خود اس وقت وزراء پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوں شدید ترین مایوس ہے ہم دفاتر میں جاتے ہیں سرکاری لوگوں سے ملتے ہیں اپنے حلقے میں جاتے ہیں بیوروکریسی سے ملتے ہیں لوگ بغاوت کی بات کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا لوگ اسے کہتے ہیں ہم کیوں تسلیم کریں فارم فورٹی سیون والے آپ لوگ ہیں ہمیں کہتا ہے شرم آتی ہے آپ سران سے کوئی بات کرتے ہیں کوئی کام کہتے ہوئے ہمارے اپنے گھر والے ہم سے خوش نہیں ہیں ہم کسی کو فیس نہیں کر سکتے ہم نے مسائل کیا حل کرنے ایک عجیب سی نحوست یہ لفظ تھے نحوست چھائی ہوئی ہے اس نے کہا کہ زبردستی کی حکومت میں بٹھایا ہوا ہمیں میں نے کہا نکل جو چھوڑ میں نے کہا یہاں کے آکے بات کرو کہتا ہے نہیں یار مجبوری ہیں آپ سمجھیں تو وہ مجبوری ہیں نظر آگئی ہیں اب ہمیں صاحب کو پاراً آج ان ستادی دہشت گردی میں سنم جعوید آلیہ حمزہ اور آئیشہ بھٹا کی بھی درخواست زمانت اس پر بھی فیصل ہے اب دیکھیں فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے نہیں عمران خان کی اس طرح تین مختلف کیسز میں جو درخواست ہے اس پر سمات کل تک ملتوی ہوئی ہے ویڈیو لنک کے ذریعہ حاضری کو یقینی بنانا ہے لیکن سپریٹنڈنٹ جیل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کو پتہ سپریٹنڈنٹ جیل اڈیالہ کا اس وقت سب سے طاقتور آدمی بن چکا ہے وہ کسی جج کی بات سننے کو تیار نہیں اور وہ یہ لوگ اچھا اس کی بات میں کرنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کتنے نیچ اور گھٹیا لوگ ہیں ابھی نائیم پنجھوتا کا بیان ویرساملہ اس کے کیمرے اور واش روم میں لگا کے بشرا بی بی کے دیکھیں ایک خاتون کسی کی بھی ماں بہن بیٹی اس کے کمرے میں واش روم میں کیمرہ لگا کے انسانی ضروریات کی یہ ویڈیو بنا کے کیا دکھانا چاہتے ہیں یہ ویسے بھی دیکھیں بشرا بی بی پیچاری کوئی عام خاتون نہیں وہ اسی فیصد پاکستان کا منڈیٹ رکھنے والا دنیا کی گلوبل سٹارٹس ملک کے لیونگ لیجنڈ عمران خان کی بی 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 ہے سب سے بڑے رہنما کی ماضی میں دیکھیں یہ ہم سنا کرتے تھے نا قید عظم کی بہن فاطمہ جنہ کی پسلیاں توڑیں تشدد کیا قید عظم کی ایمبلنس خراب کی انہیں شہید کیا لیاقت علیق کو شہید کیا ضرورکارلی بھٹو کو یہ سارے بینظیر بھٹو شیخ مجی بنگلہ دیج ٹوٹنے تک یہ سارے واقعات ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دوزار چوبیس میں کہ ان اداروں کا کردار اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے آج دن دھیارے ہمارے سامنے جو سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے نظریں سب کچھ آ رہا ہے تو کیا کرتے رہے ہوں گی یہ بارال پی ٹی آئی کو آج جلسے کی اجازت میں مل گیا ملی بھی آمر فاروق صاحب سے ٹانی جنرل نے بڑی کوشش کی روکنے کی کہ حالات ٹھیک نہیں دہشتگردی کے معاملات ہیں لیکن آمر فاروق نے کہا اجازت میں نے دینی ہے ہر صورت میں اب دیکھیں جلسہ تو تحریک انصاف کا بڑے نئے سٹائل سے منفرد انداز میں ہوگا اس میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ یہ وہی معاملہ جو 2011 میں امران خان نے ایک جلسہ کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست بدلنا شروع ہوئی ایک اسلامباد ایک منجاب میں یقین کرنے اس طرح کا ایک بڑا جلسہ آپ دیکھیں کہ خود ادارے کے اندر لوگ سپورٹ کرنے کو تیار ہے سب جانتے ہیں لوگ چاہتے ہیں ان خفیہ اداروں کے دباؤں سے نکلیں یہ امران خان کا جو پیغام ہے یہ پھیل چکا ہے پورے سب اس لئے یہ جلسہ بہت اہم اور بڑا بڑا ٹائم پہ ہو رہا ہے اب ایک امریکی تنک ٹینک نے بڑے امپورٹن بات کی پاکستان کو دور رہنے چاہیے افغانستان کے معاملے سے افغانستان سے جو لڑائی کر رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے سوچیں مینہ اس طرف دیکھیں یہ نہیں کہ ویڈیوز آپ نے بنا لے نہیں افغانستان کی تاریخ ذرا پڑے یہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے اور بدقسمت دید ہے خواج آصف کے مطابق یہ خواج آصف کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آج تک پاکستان کی فوج نے کبھی کوئی جنگ جیتی نہیں اور الیکشن کوئی ہارے نہیں خواج آصف کہہ رہا تھا کہ ڈی ایچ اے تک یہ محدود ہونے والے جرنیل ہیں جو کچھے کے ڈاکوں کو نہیں سنبھال سکتے یہ افغانستان سے کہہ لنیں گے فضائیہ موجود ہے پاکستان کے باس تگری فضائیہ ہے لیکن اب ہندوستان افغانستان کی مدد کرنے کو تیار ہے بلکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا تھا اور وہاں آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں جب ہندوستان کی مدد ہوئی تو پھر نوے ہزار فوجی چھڑوانے مشکل بڑھ گئے اب یہاں ہندوستان افغانستان کی مدد کرنے آگا تو پھر الامان الحفیظ ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ہماری پاک عظیم پاک فوج کے لوگوں کو افغانستان کی لڑائی کی طرف جانا نہیں چاہیے وہاں کو اعمیر فاروق یا قاضی فائز نے آکے تو مدد نہیں کرنے عوام نے کرنی ہے مضبوط پاکستان چاہیے دیکھیں اس طرح نوے مئی کے واقعات بنا کے پاکستان کی عوام کو آپ ایک طرف مقبوضہ پاکستان بنا دیں تقسیم پیدا کر دیں جرنیلی طب کا پی ڈی ایم ایک طرف پارٹ ٹو جو ہے سہولتکار ایک طرف اور دوسری طرف عام عوام پھر آپ کہیں ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو کس نے آپ کا ساتھ دینا ہے اس طرح کوشش کریں کہ اس طرف سوچا نہ جائے جنگ سے اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے پاکستان کے انٹیکٹ رہے ہیں ادارے لیکن سوچے بھی نہ ہوں وہ لوگ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ تین عالمی طاقتوں سے لڑ چکے ہیں ابھی دو کھرب کتنی بڑی رقم ہے یہ بیس سال میں امریکہ نے وہاں خرچ کیا اور کیا بگاڑ لیا ان کا وہ آج ترقی کر رہے ہیں افغانستان کی ترقی آپ کو بتاؤں کہ ان کے حالات اگر آپ جا کے گوگل پر چیک کریں خوشک میواجات سے لے کر کوئلے کی تجارت تک وہ تمام معاملات میں بہت اوپر چلے گے کرنسی میں وہ اوپر چلے گے اور ہم لوگ دن بہ دن اب افغانستان کا پاسپورٹ پاکستان سے دو درجے اوپر چلا گیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے ان کی کرنسی ہم سے اوپر چلے گی وہاں امن و امان کے حالات پاکستان سے بہتر ہو گئے ہمارے ایک ہفتے میں چار بڑے واقعات ہوئے ہماری کرنسی دنیا کی بترین کرنسیوں میں چلے گی ہمارا پاسپورٹ صرف ہم سے پیچھے سومالیا رہ گیا ہے ایسے حالات میں آپ کہتے ہیں ہم ایک اور نہیں جنگ تیار یہ اللہ تعالیٰ کو اکل روش کے ناکن لیں کہ یہ ان جنگوں سے آپ کس طرح ہم بھگتیں گے ہم تو اپنے ملک میں فیلال روزی روٹی سے موتاج ہو چکے ہیں خود شہباز شریف کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اب شکل سے ہی یہ فقیر لگتا ہے خود کہہ رہا ہے اپنے موہ سے کہ مجھے دیکھتے ہو کہتا ہے کہ اس نے بغل میں کشکول چھپایا ہوگا منظر یہ خود مزیراعظم کی اپنے الفاظ ہے تو وہ دوسری طرف ان کی حکومت کے حالات آپ کے سامنے ہیں ایکسٹینشن کے معاملے کو لے کر ابھی تک ان کے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں ان کا اتحاد آپ اس میں ہے کوئی نہیں شہباز شریف نواز شریف آپ کو پتا ہے کسی صورت میں آپ ایکسٹینشن نہیں دیں گے یہ جو موسیل نکوی کا انہوں نے واقعہ اسٹیبلشمنٹ شروع کیا ہے ساری طاقت چھینی پر کاٹے اس کے نتائج ان کو نظر آئیں گے ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اور ٹائم بالکل نزدیک ہے انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے اگلے اس میں بات کریں گے اپنا خیال رکھیں مجھے جہاز دیں اللہ حافظ